بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی یہ ساکھی ہوں آج پندرہ جولائی دوزار تیس کے دن اردو پہر کا ایک بجا ہے ناظرین تمام دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کا دیتا ہوں جو تازہ ترین اخراج چل رہا ہے مختلف ہیڈز اور براجوں پر ڈاؤن سٹریم یا آؤٹ فلو جتنا چل رہا ہے وہ سارا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ڈیمز لیول بھی بتاؤں گا اور موسم کی اپ ڈیٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے بتا چکا ہوں اور صبح کی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اور دریاؤں سٹلو میں ناظرین کیا صورتحال اس سوالے سے بہت سارے دوستوں کی کالز آ رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہیڈ سلیمان کی سے آگے ہیڈ اسلام کے بیچ میں کوئی پانی کا جو لیول ہے تھوڑا اوپر جا رہا ہے اور آگے ہیڈ اسلام سے جو ڈاؤن سٹریم ہے یہ آؤٹ فلو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے وہاں سے خراج کام ہو رہا ہے تو پانی کا پھلاو پیچھے ہو رہا ہے یہ کیا صورتحال اس سوالے سے کافی دوست پریشان تھے تو انہوں نے کہا جی اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں جی میں نے کہا میں آپ تک ڈیٹا پہنچا سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ ان کی انتظامیہ ایف 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 اپنا اس کی ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کی انتظامیہ جانے کہ وہ کیا صورتحال بنائے ہوئے ہیں اور ہیڈ سلیمان کی سے پیچھے گنڈا سنگ والی سائیڈ پہ بھی ایک بھائی کا کال آئی تھی جملیرہ موزہ ہے ساہکھا کے ساتھ جملیرہ وہاں سے اسکر بھائی نے کال کی تھی ان کی مکی کی فصل ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے اب بند بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک فٹ تک آتے فٹ تک رہتا ہے تو وہ لیول جو ہے نا اس کا کم نہیں ہو پا رہا تو یہ سارے لوگوں کے لیے مسائل ہیں دیکھیں آپ ڈٹ جائیں اپنے بند وغیرہ کی حفاظت کریں اور کچھ بھی نہیں ہونے والا بس یہ اب اگلے چند گھنٹوں میں اس سلیمان کی پر جو لیول ہے یہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پیچھے تو کم ہو رہا ہے گنڈا سنگ پر اور اسلام سے بھی اخراج زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اسلام اور سلیمان کی بیچ والے لوگ بھی پریشان ہو تو بہرحال اور تجزیہ کے ساتھ آپ نے اگر ویڈیو دیکھنی ہے میری دوبارہ بار بار میں اتنی لمبی ویڈیو اور تجزیہ نہیں دے سکتا جس میں تمام ہیڈ ورکس کا اپس میں کتنا سفر ہے کتنا پانی بنے گا یہ مکمل تجزیہ گنڈا سنگ سے لے کر جلال پر پیر والا جہاں تک دریہ سطول دریہ چناب میں گرنی جاتا تو اس کے دریمان پورا پروڈیکٹیو انیلسس میں نے مکمل تجزیہ کیا اور اس ویڈیو کے آخر میں میں وہ لنک آپ کو سینڈ کر دوں گا وہ دیکھ لیجئے گا اب میں ڈیمز لیول آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ آپ سب جو نئے ناصرین میرے سے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں ان سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور جو پرانے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں نئے ناصرین ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دیں آپ ہی کے تعاون سے یہ سب کچھ ممکن ہے اور میں بروقت اور مصددے کا خبر تجزیہ کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں تربیلہ ڈیم کا اس وقت جو لیول ہے وہ تھوڑا کام ہو گیا کیونکہ وہاں سے پانی کا زیادہ اخراج کیا جا رہا ہے ایک لاکھ بیاسی ازار پندرہ سو پندرہ اشاریہ سات آٹھ فیٹ تک اس کا لیول بھر چکا ہے اور میکسیمم لیول پندرہ سو پچاس فیٹ ہے منگلہ ڈیم کا اس وقت جو لیول ہے وہ بارہ سو تین اشاریہ زیرو زیرو تک بھر چکا ہے اور اس کا میکسیمم لیول بارہ سو بیالیس فیٹ ہے گنڈا سنگھ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ پچیس دار پانچ سو اٹھالیس کیوسک ہے اور سلیمان کی پر اس وقت جو اخراج ہے وہ تہتر ہزار چار سو اٹھتیس کیوسک ہے تو نظری یہ تہتر ہزار چار سو اٹھتیس کیوسک جو ہے یہ پچھلے اٹھارہ گھنٹے سے سٹیبل برقرار ہے اس سے پہلے چھ سات گھنٹے سڑھ سٹھ ہزار برقرار رہا تھا اور یہ اٹھاون سڑھ باسٹھ پہ گیا میکسیموم پھر اٹھاون پہ گیا پھر اٹھاون سے آ کر دوبارہ تہتر بھی اور اٹھارہ گھنٹے سے تہتر تو آپ اندازہ کریں کہ اگر جانے دیتے پانی جس طرح سے آیا تھا سلیمان کی پر ویسے ہی اخراج کر دیتے تو میرا خیال میں لیول ایک لاکھ کے قریب یا نوے پچانوے ہزار تک جانا تھا تو انہوں نے روکی رکھا تو جس وجہ سے پیچھے پانی کا پھلا ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں تو بہرحال یہ کب تک کم ہوگا یہ دیکھنے ہوگا اسلام پر اس وقت جو اخراج ہے وہی اخراج ہے جو کم از کم اٹھالیس گھنٹے سے غالبا ہے چودہ ہزار دوستو اکیس کیو سکھ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر چوبیس ہزار تین سو بیس کیو سکھ شادرہ پر بیس ہزار اکسٹھ کیو سکھ بلوکی پر پچیس ہزار پانچ سو دس کیو سکھ سدنہی براج پر آٹھ ہزار نو سو ستر کیو سکھ ادریائے چنامی مرالہ پر تنتالیس ہزار چہستو تیس کیو سکھ خانکی پر اکاون ہزار دوستو چون سٹھ کیو سکھ عدرباد پر چھتیزار سات سو بیس کیو سکھ تری موبراج پر چھتیزار اکسو تیرہ کیو سکھ پانچنات پر چوبیس ہزار بیاسی کیو سکھ اور دریائے جیلہ میں مظفر آباد پر انیس ہزار سات سو کیو سکھ ڈومل پر تیس ہزار پائنچ سو نوے کیو سکھ چھتر کلاس پر اٹھاون ہزار دوستو تیس کیو سکھ ازاد پتھر پر انسٹھ ہزار پائنچ سو اسی کیو سکھ کوٹری پر انتر سو دس کیو سکھ منگلہ دیم سے جو خراج کیہ زیار دس ہزار کیو سکھ اس رسول پر سے خراج نہیں ہو رہا سکردو پر چھتر ہزار آٹھ سو کیو سکھ پی بریج پر ایک لاکھ ستر ہزار چار سو کیو سکھ بشام پر ایک لاکھ چوبیس ہزار چھتیزو کیو سکھ تربیلہ دیم سے جو خراج کی جا رہا ہے وہ ایک لاکھ بیاسی ہزار کیو سکھ کابل دریا میں تالیس ہزار تین سو کیو سکھ کالا باگ پر ایک لاکھ نوے ہزار چار سو اکامن کیوسک چشمہ پر ایک لاکھ نوہ سی ہزار دو سو انتر کیوسک تونسہ بیراج پر ایک لاکھ ستتر ہزار آٹسو اکانوے کیوسک گڈو پر ایک لاکھ ترپن ہزار چھ سو چورانوے کیوسک سکھر پر ستاسی ہزار ساس سو اسی کیوسک کوٹری پر ستائیس ہزار چھ سو چھے کیوسک تو ناظرین یہ تازہ تنین اخراج تھا اور تیزیہ میں دے چکا ہوں آپ لنک میں اوپر جائیں گے تو آپ کو لنک نظر آ جائے گا وہاں سے آپ مکمل صبح والا تیزیہ تمام دریاؤں کا تیزیہ سن سکتے ہیں اور بس اتنا ہی کہ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ صبح میں نے بنائی تھی اور اس پہ میں وائس اوبر کر رہا ہوں یہ بھی بتانا تھوڑا ضروری تھا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مہان میں رکھے مجھے اجازت دیجئے